آج ایف آئی اے کی ایک اور افسار آلن صاحب کو جنہوں نے نوٹس کیا ہوا تھا اس کیس میں آج دوبارہ اسلامباد ہائی کورٹ میں تاریخ مقرر تھی اور وہاں پر ایف آئی اے حکام پیش ہوئے چھے ماہ سے زائد ہو گئے جس اتر من اللہ آج بھی پوچھتے رہے کہ آپ نے کوئی کمنٹس داخل کی ہیں اس کے اوپر تو کوئی جواب نہیں تھا جیسے سیتر من اللہ نے یہ بھی پوچھا کہ درخواست کس نے داخل کی ہوئی کیسے کیا وہ کر سکتا تھا تو ایف آئی اے کے پاس کچھ ج جواب نہیں تھا بس ہلکا پلکا سر وہ ایڈوکیٹ تھا انہوں نے کہا کہ اگر وہ جنون کمپلینٹ نہیں تھا اس کی اپنی ڈیفرمیشن نہیں ہوئی تھی تو وہ کیسے یہ کمپلینٹ کر سکتا تھا جس اتر من اللہ نے جو چیف جسس ہیں اسلامباد ہائی کورٹ کے انہوں نے اہم ریمارکس دیتے وہ کہا کہ کوئی بھی ادارہ دباؤ ڈال کر اپنی عزت نہیں کروا سکتا تو ہمارے ساتھ ابسار آلم صاحب بھی موجود ہیں اور جو جنرلس جیفنس کمیٹی ہیں ان کے آراک میں تو سب سے پہلے ابسار صاحب آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ آج پھر آئے اسلامباد ہائی کورٹ میں ایف آئی اے کا نوٹس تو فیلحل محتلی ہے لیکن کیا یہ نوٹسز جو ہوتے ہیں یہ حراسمنٹ کا باعث بنتے ہیں جب جو شخص بھی رائے دے رہا ہو ظاہر ہے شریف آدمیوں کے لیے تو یہ حراسمنٹ کا باعث بنتے ہیں کس کا دل کرتا ہے کہ وہ عدالتوں میں کچہریوں میں خوار ہو اس صرف اس بنیاد پر کہ ایک چہری کے طور پر جو میرا حق ہے آرٹیکل نائنٹین کے تحت فری سپ کا وہ میں استعمال کرتا ہوں کسی آہ کسی آہ حکمران سے یا کسی آہ طاقتور بندے سے میں سوال پوچھتا ہوں اور اس سوال کے جواب میں میرے خلاف غداری کے مقدمیں پرچے مختلف شہروں میں درج کروا دیا جاتے ہیں اور میں ان کو آہ فیس کرتا رہتا ہوں پھر حملہ بھی ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں کس لیے ہیں یہ درانے کے لیے ہیں اور اسی کہ اسی کا آج چیف جسس صاحب نے بڑا اچھے طریقے سے بڑے سلجے ہوئے طریقے سے انہوں نے مجھے ان کا انداز بھی اچھ کو سمجھا رہے تھے کہ یہ ایک پینڈورا باکس ہے جو آپ کھول رہے ہیں پوری دنیا میں سوشل میڈیا پہ آہ ایکسس ہے تمام لوگوں کی تمام لوگ سوالات پوچھتے ہیں آہ جمہوریت میں اور آئینی آہ حکمرانی کے دور میں یہ چیزیں نارمل ہیں اور لیکن اس کو اور اگر کئی خلاف ورزی ہوئے تو اس کو کسی پرسیجر کے طرح آگے لے کے چلنا انہوں نے یہ نہیں مانا کیا کہ آپ قانون کی عملداری نہ کریں بلکہ انہوں نے فائی حکام نے جب ان کو کہا کہ ہم آپ کے حکم اور قانون پر عمل کریں گے انہوں نے کہا میرا کوئی حکم نہیں میں آپ کو صرف یہ کہہ رہا ہوں قانون پر عمل کریں بلکہ کہ قانون پر عمل کریں اور اس طرح لوگوں کو ڈرانا دمکانا صرف اس بنیاد پہ کے ووٹ کے لوگوں سے سوالات پوچھتے ہیں یہ مناسب نہیں ہیں اور چیز سے یہ بھی کہا کہ براہ مربانی بھارت کی مسائل مت لیے گئے گا میں اس پہ آتا ہوں لیکن اب بھی آپ نے ایک ذکر کیا جو انہوں نے انہوں نے بڑی اچھی بات کیا اور میں اس بات کو دھوہرانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جو کہ رہا کہ عزت زبرستی یا دباؤ سے نہیں کروائی جا سکتے عزت جیتی جاتی ہے عزت ریسپیکٹ از ارنڈ کمانڈ ریسپیکٹ یو نوٹ آرڈر ریسپیکٹ کہ جی میں میں نے عزت کی آرڈر پلیس کر دیا فوڈ پیڑھنا پر آپ ڈلیوری ہو جائے گی عزت ایسے ڈلیور نہیں ہوتی عزت کے لیے آپ کے کردار میں اتنی پختگی ہونی چاہیے آپ میں اتنی برداشت ہونی چاہیے کہ اگر کوئی آپ سے اٹھ کے آپ کے کرتے کا سائز پوچ ہے تو آپ اس کو گولیاں نہ مروا دیں آپ اس پر غداری کے مقدمات نہ قائم کروا دیں غداری بہت بڑا الزام ہے اور لگانے والے کو بھی شرم آنی چاہیے اس طرح کے جھوٹے الزام لگاتے ہوئے کہ اپنے وطن سے غداری کرنے کا الزام آپ پاکستانی پر لگا رہے ہیں اور اس کے ڈیفنس میں آپ قوانین وہ کوٹ کر رہے ہیں جس کو آپ دشمن پاکستان کا کہتے ہیں انڈیا کے مودی کو اور مودی جو قوانین جن قوانین کے ذریعے اپنے ملک میں کشمیر میں مسلمانوں کو دبا رہا ہے اور پورے انڈیا میں مسلمانوں کو دبا رہا ہے ان قوانین کی شرمناک مثال دی گئی اس عدالت میں صرف یہ ڈیفنڈ کرنے کے لیے کہ ہم افسار علم پہ یا اسطور پہ یا مطلع جان پہ یا دوسروں پہ یہ غداری کے قوانین کیوں نافذ کر رہے ہیں کیونکہ مودی انڈیا کا بھی یہی قوانین نافذ کر کے مسلمانوں پہ ان کی آوازیں بند کر رہے ہیں ان کی زبانیں کٹ رہے ہیں تو شرم آنی چاہیے کہ آپ کم از کم مثال تو کسی ملہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کم از ک دشمنی کے لیول پہ آ گئے ہیں تو اس کے لیے کوئی تھوڑا اگزامپل دو لے کے آئیں بھئی مودی کی اگزامپل کوٹ میں دیتے ہوئے آپ کوئی شرم نہیں آئی کہ آپ غداری کا الزام اس پہ لگا کے کوٹ مودی کے قوانین کر رہے ہیں جو وہ مسلمانوں کے خلاف وان کر رہے ہیں یہاں پہ آپ مودی خلاف دن رات دن رات دن رات پروپیگنڈا کرتے ہیں اپنے لوگوں کے سامنے کہ مودی پاکستان کو دشمن ہے اور وہ دشمن کے آپ عمل کو کوٹ کر رہے ہیں ہمارے خلاف تو یہ میرا خی سیگنیفیکنٹ بات تھی انہوں نے جو کہا ہے تو اس پہ سوچنا چاہیے لیکن شاید سوچنے کا ان کے پاس اتنی دماغ میں جگہ نہیں بلکل آپ کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں اگر دماغ میں جگہ ہوتی تو معاملات اس ملک کے یہاں پر نہ آتے ایمان آپ بتائیے گا آج جسیس آترماللہ بار بار پوچھتے بھی رہے کہ چھے ماہ سے زیادہ ہو گئے ہیں کمنٹس داخل کر رہے ہیں آخر ایف آئیے کیوں نہیں جواب دیتی اور آج بھی وہ بار بار وہ کہہ رہے تھ ہیں اور ہم جب سے کوٹ نے نوٹس لیا ہم تو بڑے مہتات ہو گئے ہیں تو انہوں نے کہا براہ میربانی یہ مت کہیں کہ آپ مہتات ہو گئے تو جی کیوں ایف آئیے نہیں مہتات ہو رہی ہے حالانکہ اسلامباد ہائی کوٹ بار بار اس ایف آئیے کو باور کروانے کوشش کر رہا ہے کہ یہ کس طرح سے فریڈم آف سپیچ کو دبانے کوشش کر رہا ہے آخر کیا ایف آئیے کیا ان کے آپ کو لگتا ہے دیکھیں اصد پہلی چیز تو یہ ہے کہ جس انویسٹیگیشن ایجنسی کے سر کے اوپ نے کبھی کوئی آپ کی اکاؤنٹیبیلٹی نہیں ہوئی آپ کے لیے کوئی کونسیکونسز نہیں فیس کرنے پڑے اس طرح کے غیر قانونی نوٹسز ایشو کرتے ہوئے اور آپ صرف اس کی لینگویج دیکھ لیں نوٹسز کی یہ کہتے ہیں کہ سٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور سٹیٹ انسٹیٹوشنز کیا سٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور سٹیٹ انسٹیٹوشنز آتے ہیں اس پیکا کے زمرے میں کیا یہ نیچرل پرسنز ہیں تو اس میں بہت سے ایشوز ہیں جس طرح یہ نوٹسز بھیجتے ہیں ان کی کو کوئی اکاؤنٹیبیلٹی نہیں ہوتی اور انفورچنٹ چیز یہ ہے کہ جو چلنگ ایفیکٹ ہوتا ہے پورے معاشرے پر جب آپ ایک بھی صحافی کو اس طرح کا نوٹس بھیجتے ہیں وہ اور لوگوں پر اثر ہوتا ہے کہ اگر آپ بھی بات کریں گے آپ بھی آواز اٹھائیں گے تو آپ کا انجام بھی یہ ہو سکتا ہے ویسے میں اس موقع پر ایک انکشاف بھی کر دوں اس سے پہلے اب سار صاحب سے کبھی ذکر نہیں کیا ایک اہم سرکاری عہدے دار نے کچھ شرصہ پہلے ایک آف دی ریکارڈ ڈسکیشن میں جہاں پر ایک اور بھی گواہ اس کے موجود ہیں انہوں نے کہا کہ اگر ایف ای 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 اب سار عالم کو گرفتار کر لیتی تو گولی نہ مارنی پڑتی سارے تنولی صاحب ایک بات بتائیے کیا یہ جو ایف ای ای نوٹسز جو ہوتے ہیں یا جو کیسز درج ہوتے ہیں پروکسی ڈمی پیٹیشنرز پہنچ جاتے ہیں کئی جناب سلاح نے اگرداری کر دی ادارے کی توہین کر دی یہ کیا پہلا سٹیپ ہوتا ہے ایک وارننگ سٹیپ کہ آپ ہمارے ریڈار پہ آ چکے ہیں اور جب کوئی نہیں اس جو وارننگ ہوتی اس کو کنسیڈر کرتا تو پھر بات گولی تک جاتی ہے پھر بات اپنی ان کی جو بیگم کا سکول ہوتا ہے اس کے باہر سے اگواہ تک جاتی ہے اور گھر میں گھسکیں مارنے تک جاتی ہے بلکل درست کہا آپ نے بیسکلی آوازوں کو دبانا ہے وہ آوازیں جو ڈیسینڈنگ وائس ہیں جو ان کو پسند نہیں آتی وہ جب خاص کر جب سیول سپسائیٹی کے لوگ یا جینریس یا وکلہ کی طرف سے آتی ہے تو اس کا ایک وزن ہوتا ہے لوگ ان کی اپینین کو کنسیڈر کرتے ہیں تو یہ ایک ٹول ہے پہلے جیسے اپسار بھائی نے کہا کہ ان کا یہ ہوتا ہے کہ جب ایک پرامینر جنرلسٹ ہے ان کو نوٹس آ جاتا ہے وہ کوٹ میں آ جاتے ہیں اپنی پروٹیکشن کے لیے تو عام شہری جو ہے وہ باقی خوفزادہ ہوتا ہے اور پھر وہ اس میں کافی حد تک کامیاب بھی ہوتے ہیں کہ عام لوگ جو ہے نا وہ تھوڑے سے خوفزادہ ہوتے ہیں اور اس سب بات نہیں کرتے لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہ ان کا یہ سارا جو پلوٹ تھا یہ فارق کر دیا بیسیکلی لیگل تھا ان کانسیٹوشنل تھا اور اس میں کوٹس میں جب ہم آئے پہلی دفعہ ارشل سولیری کے کیس سے لے کے انورڈ ہائی کوٹ نے کہا جی کہ یہ کوئی بات نہیں ہے کوئی طریقہ کار نہیں ہے آپ اباودی کانسیٹوشن اباودی لاہ نہیں ہے آپ بالکل کریں لیکن لاہ کے منڈیٹ کے اندر کریں تو وہ تو وہ نہیں کرتے باہر ہاں چیخ صاحب نے آج کوٹ میں کہا کہ ہماری اپدرویشن اور ڈسینز کے باوجود وہ کہتے ہیں ہم تو آپ کافی صدر گئے ہم نے کہا ہاں وہ مجھے لگ رہا ہے جو آپ صدر گئے ہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں ان کو ابھی بھی ڈیفیٹ ہے اور ہوگی ڈیفیٹ ہے اب سار بھائی جاسے اور بہت سارے لوگ دیکھیں نا جب آپ آپ نے کہا کہ نوٹس دیتے ہیں اگر نوٹس سے بات نہیں بنتی تو وہ پھر گھولی مار دیتے ہیں ہیں یا آپ کی طرح ڈنڈے مارتے ہیں اگر وہاں سے بھی نہیں ہوتی تو شمالی علاقہ جات اور ان سے کوئی بھی نہیں ہے آلٹی میڈلی تو لوگوں نے کوئی مارا بھی ہے نا انہوں نے وہ سلیم شہداد ہونا سکتے ہیں لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ لوگ ڈسینڈنگ وائٹس بھن رہے ہیں لوگوں کا جو کلیکٹیو کانشیس ہے وہ بڑھ رہا ہے تو سوال کرنا تو زندگی کی پہلی علامت ہے وہ تو لوگ کریں گے اور زندہ ماشرے سوال کے بغیر ختم ہوتے ہیں بلکل اور یہی میرے خیال میں وہ خوف ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کی کانشیس بڑھ رہی ہے یہی ریاست کے لیے ایک خوف کلامت ہے کنزب آپ نے آج کوٹ میں یہ بھی کہا کہ میں بھی اس پرپاگنڈے کا وکٹم ہوں کس پرپاگنڈے کی آپ بات کرتے آپ کے خلاف کون پرپاگنڈا کرتے ہیں جیسی صاحب نے مجھے پر پوچھا کہ آپ کیسے میں کہا اور ساتھ میں نے یہ بھی بتایا کہ ہمارے خلافی ایک پرپاگنڈا پورا لانچ کیا گیا اور ابھی آپ دیکھیں نا وہ کتنی ڈھٹھائی سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنی حالت امپروو کر لیا ہے کدھر امپروو کیا ہے پہلے بات نوٹسز تک تھی کہ جی آپ ہمارے آفیس میں آکر حضری لگو ہیں اور اس کے بعد سید عمران شفقت صاحب کو اور عامر میر صاحب کو لہر سے اٹھا لیا گیا اور اس لحاظ سے ٹیررائز کیا گیا ان دونوں جنرلیسٹ مزد ترین اور سینئر ترین جنرلیسٹ جس کا کوٹ نے نوٹس لیا اور پھر ان کا کیس اوپر تک بھی گیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سلسلہ برکنا چاہیے کہ جسے چاہا در پہ بلالیا اور جسے چاہا گھر سے اٹھا لیا یہ سلسلہ روکیں اب یہ پاکستان ایک دیموکریٹک سٹیٹ ہے اس کو کنٹونمنٹ نہ بنائے کہ جناب جس کو بلالیا اور میں سمجھتا ہوں کہ جو آج چھ مہینے ہو چکے ہیں یہ کوئی جواب نہیں داخل کر سکے ان کے پاس رپلائی نہیں ہے ہم یہاں اس لیے کوٹ میں آئی ہوئے ہیں کہ رول آف لا ہونا چاہیے سپریمیسی آف دی کانسٹویشن ہونی چاہیے اور جس ادارے کا جو کام آئین میں دیا ہے وہ ادارہ وہی کام انجام دے اگر اس کے علاوہ کرے گا تو لوگ کرٹیسائز کریں گے اس کرٹیسزم کو اب روکا نہیں جا سکتا آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں سوشل میڈیا بھرہ ہوا ہے تو اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ کوٹس نے اور پبلک کے اندر بھی اویرنیس ہے وہ کلا کے اندر بھی اویرنیس ہے اور میں اس سلسلے میں پاکستان بار کانسل کو یہ کنٹیویٹ کرتا ہوں کہ ان کی بہت بڑی کنٹیویشن ہے کہ امیجیٹلی پاکستان بار کانسل انہیں یہ جو اکسس سے جب نوٹ کی تو انہیں جرنلیس ڈیفنس کمیٹی بنائی جو پاکستان جو اپنے ممبرز آف دی بار ہیں ان کو نومینیٹ کیا اور جس جگہ بھی کسی جرنلیس کو یا کسی انڈیپنڈنٹ مائنڈڈ شہری کو نشانہ بنایا جاتا ہے تو ہماری ٹیم کے جو ممبران وہاں موجود ہیں اور شہر کے اندر دے امیجیٹلی پروائیڈ دیم اسسٹنس دے اپیئر انڈی کوٹس اور یہ تورہ سلسلہ ان کا ناکام ہو چکا ہے نہ تو کسی کو یہ گولیوں سے ڈر آ سکتے ہیں نہ کسی کو گھر سے اٹھا کے ڈر آ سکتے ہیں نہ کسی کو گھر پہ جا کے مار کے ڈر آ سکتے ہیں وہ سلسلہ ختم ہو چکا ہے اور ختم ہونا چاہیے شکریہ کرنل صاحب نے بہتر طریقے سے ایکسپلین کیا اور بتایا یہ بیسیکلی پاکستان بار کانسل کا کریڈٹ ہے جس نے جنرلیس ڈیفنس کمیٹی کریٹ کی اور پھر اس کے یہ جو بکلا میرے ساتھ بھی تھے ان لوگوں نے وہ رول پلے کیا وہ ڈیٹیرنس بنے کہ جو یہ ریاست کی جو ریاستی دہشتگردی تھی اس کے آگے اس وقت ایک مین ڈیٹیرنس جہی جنرلیس ڈیفنس کمیٹی ہے لیکن آج میں ایک بات اور بھی کہنے چاہتے ہیں کل آہ افسار آلم صاحب کو کہا گیا کہ یہ صحافی نہیں ہے آہ یہ وزیر اطلاعات پاکستان کے وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودری صاحب کی طرف سے کہا گیا لیکن میں ایک وضاحت کرنا چاہتا ہوں آج یہاں پر صحافی کا سیٹیفکیٹ حکومت نہیں دیتی جس طرح ہمارے مسلمان ہونے کا سیٹیفکیٹ کسی مولوی کے پاس نہیں ہے ہمارے پاکستانی ہونے کا سیٹیفکیٹ کسی جرنیل کے پاس نہیں ہے ہمارے صحافی ہونے کا سیٹیفکیٹ کی کسی کسی حکومت کے پاس نہیں ہے بلکہ جن کو حکومت کہے کہ یہ پی آئی ڈی کا سیٹیفائیڈ صحافی ہے یقین مانی ہے اس کے لیے تھوڑے شرم کا مقام رنگ سے یہ یہی سنزال گالیری کل جب نیشنل سیکیورٹی ڈیویجن نے ایک لس جاری کی جس میں کچھ صحافیوں کے نام دیئے کہ یہ افغانستان کے امور پر ایکسپیٹ ہیں تو وہ سارے کے ساروں نے ڈسون کر دیا کہ ہم نہیں نیشنل ڈیفنس سیکیورٹی کے سپوکسمن کیوں کیوں کہ ان کو ان کو ان کو شرم کا یہ مقام ہوتا ہے کسی صحافی کے لیے کہ اگر حکومت کہے کہ یہ ہمارے بحاف پر آپ کو کوئی بھی ایشو ایکسپلین کرے گا حکومت کے بحاف پر صرف پروپاگنڈا کر سکتے ہیں لوگ اسی لیے ہم پی ٹی وی اور دیگر جو اس طرح کے سرکاری جو برادکاسٹنگ انسٹیٹوشنز ہوتے ہیں ان کے لوگوں کو ہمارے پریس کلبز صحافی نہیں مانتے اپنی میمبرشپ نہیں دیتے تو فواد چودری صاحب ہوں یا کوئی بھی ہوں ہمیں ان سے صحافی کا سیٹفکٹ لینے کی بلکل ضرورت نہیں ہے بلکہ ہمارے لیے یہ میڈل ہے اگر فواد چودری صاحب اپسار آلم صاحب کو صحافی نہیں مانتے یہ اپسار آلم صاحب کے لیے سب سے بڑا میڈل ہے اور ان لوگوں کے لیے شرم کا مقام ہے جن کو یہ حکومت صحافی مانگتی ہوگی یا جن کو پی آئی ڈی میں بلا کر بریفنگ دی رہتی یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفکیشن موصول ہو جائے گا